اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ چکن رول کی ایسی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جن کو آپ ایک ساتھ کافی سارے بنا سکتے ہیں بہت آسانی سے یہ رول بن جاتے ہیں اور بہت ہی مزیدار یہ رول بن کر تیار ہوتے ہیں تو چلیے ان کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہاں پر ڈیٹ کپ میدہ لینا ہے اس میں ہافٹی سپون نمک ایٹ کر دیں گے تھوڑی سی اجوائن اور تھوڑی سی کلونجی بھی ہم اس میں ڈال دیں گے ساتھ ہی ہم یہاں پر ڈیٹ ایبل سپون آئل اس میں شامل کر دیں گے اور اب ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی آئٹ کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے گوند لیں گے اچھی طرح سے گوند لینے کے بعد اب ہم اس کے اوپر تھوڑا سا آئل سپریڈ کریں گے اور اس کو کور کر کے پندہ سے بیس منٹ کے لیے رکھتیں گے تو اب ہم اس کی فلنگ تیار کر لیتے ہیں یہاں پر ہم نے تین میڈیم سائز کے آلو لیے ہیں ان کو بوائل کر کے شرڈ کر لیا ہے ساتھ ہی ہم یہاں پر ایک کپ بوائل اور شرڈڈ چکن آئٹ کر دیں گے اب ہم اس میں ون ٹی سپون نمک ایک ٹیبل سپون چلی فلیکس ہاف ٹی سپون زیرا پاورڈر ون ٹی سپون دھنیا پاورڈر اور ون ٹی سپون چاٹ مسالہ اس میں آئٹ کر دیں گے یہاں پر ہم نے تھوڑی سی ہری میرچیں اور لال میرچیں اس میں آئٹ کی ہیں باریک چوپ کر کے ہم نے اس کو اس میں ڈال دیا ہے اور ہاف کپ کے قریب ہرا دھنیا ہم اس میں آئٹ کر دیں گے اب ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے ملا لیں گے نمک اور میچ آپ اپنے ذائقے کے مطابق اس میں ڈال سکتے ہیں مکس کرنے کے بعد آپ اس کو ایک دفعہ ٹیسٹ کر لیں اگر آپ کو کم لگے تو آپ اس میں اور آئٹ کر سکتے ہیں یہاں پر بیس منٹ ہو چکی ہیں دو ہماری اچھی طریقے سے سیٹ ہو چکی ہے اب ہم اس کو ہلکا سا نیڈ کر لیں گے یہ دیکھیں کپنی سوفٹ ہماری دو بن کر ریڈی ہوئی ہے اب ہم اس کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیں گے اب ہم اس کے ایک حصے کو اٹھا لیں گے اور کاؤنٹر پر تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کریں گے اور اس طرح سے اس کو پیڑا بنا لیں گے پیڑا بنانے کے بعد اب ہم اس کو اس طرح سے کاؤنٹر پر رکھ دیں گے اور رولنگ پن کی مدد سے اس کو بیل لیں گے ہم نے اس کی ایک روٹی بنا لینی ہے لیکن ہم نے گول روٹی نہیں بنانی ہم نے چورس شکل کی اس کی روٹی بنانی ہے دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو بیل لینا ہے اب ہم اس کے اوپر جو ہم نے فیلنگ تیار کی تھی وہ سپریڈ کر دیں گے باریک سی لیئر ہم نے اس کی سپریڈ کرنی ہے دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو سپریڈ کرتے جانا ہے اور پوری روٹی پر اس کو پھیلا دینا ہے فیلنگ کو ہم نے اچھی طرح سے روٹی پر پھیلا دیا ہے اب ہم اس کو اس طرح سے فولڈ کرنا سٹارٹ کریں گے ہم نے اس کو ٹائٹ فولڈ کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو فولڈ کرتے جانا ہے بہت ہی آسانی سے یہ فولڈ ہو جائے گی فولڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو اس طرح سے رول کرتے جانا ہے تاکہ یہ تھوڑی سی بڑی ہو جائے یہ دیکھیں رول کرنے کے بعد اتنی زیادہ اس کی لیند ہو چکی ہے اب ہم سب سے پہلے اس کی کنارے کٹ کریں گے اس طرح سے ہم نے تھوڑے تھوڑے سے اس کی کنارے کٹ کر لینے ہیں اب ہم نے جتنے سائز کی رول بنانے ہیں اتنے سائز کے ہم رولز کٹ کر لیں گے اور ایک ہی سائز کے تمام رولز کٹ لیں گے اس طرح سے ہم باقی رولز کو بھی کٹ کر لیں گے اب ہم ایک رول کو اٹھائیں گے اور اس طرح سے اس کو رول کر کے شیپ دے لیں گے باقی رولز کو بھی اسی طرح سے ہم شیپ دے لیں گے اور ان کو سائٹ پر رکھ دیں گے یہاں پر دیکھیں میں نے دوسرے پیڑے کو بھی بیل کر اس کے رولز بنا لیے تھے اور اب ان کو بھی کٹ کر رہی ہوں اب ہم ان سارے رولز کو ایک سائٹ پر رکھ دیں گے اب ہم نے تین ٹیبل سپون میدہ لینا ہے اور اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اس کا اس طرح سے پیسٹ بنا لینا ہے پیسٹ کو ہم نے زیادہ تھک نہیں رکھنا اور نہ ہی زیادہ تھین ہونا چاہیے دیکھیں اس طرح سے اس کی کنسسٹنسی ہونی چاہیے اب ایک کڑاہی میں تیل گرم ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور جو ہم نے پیسٹ بنایا تھا اس میں رولز کی کناروں کو ڈپ کر کے آئل میں ڈال دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے تمام رولز کی کناروں کو پیسٹ میں ڈپ کر کے آئل میں ڈال دینا ہے اور ان کو میڈن ٹولو فلم پر فرائی کر لینا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے اندر تک پک جائیں اس طرح سے باری باری ہم ان کی سائیڈ پلٹتے رہیں گے تاکہ تمام سائیڈ سے ان کا ایکول کلر آئے اور ان کو گولڈن براؤن کلر ہونے تک ہم نے فرائی کر لینا ہے یہاں پر دیکھیں ان کا اچھا سا کلر آ چکا ہے اب ہم ان کو نکال لیں گے تو لیجئے ہمارے بہت ہی یونیک سے اور بہت ہی مزیدار چکن رولز بن کر ایڈی ہیں بہت ہی کم وقت میں بہت سارے یہ بن کر تیار ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں کتنے خستہ یہ بن کر تیار ہوئے ہیں اور بہت ہی مزیدار یہ رولز بنتے ہیں آپ نے اس ریسی پی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے اور مجھے کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ کو یہ ریسی پی کیسی لگی ریسی پی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا اللہ حافظ